الحمدللہ رب العالمین جلسل و کرم سے اس سال بھی الحمدللہ دارالسلام عربی کلاسس جلسہ منعقد کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے جہاں تک بات ہے جلسہ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تو پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ مدارس اور مقاتب دینی دنائے اور آہینی حساب دوا کرتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی مسلمان کے دین و ایمان کی حفاظت کا کام دیتا ہے دارالسلام عربی کلاسس بھی انہی قلعوں میں سے ایک دنہا ہے جہاں بچوں کو دینی تعلیم و عقائد سے شہنسہ کیا جاتا ہے اور باطل نظریات و عقائد کو بچوں کے ذہنوں سے دور کیا جاتا ہے اسے شعائد نے کیا ہی خوب کہا ہے یہی ہے عارضو تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے عارضو قرآن تعلیم عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے محترم سامحائی عام طور پر یہ بات ذہنوں میں ہوتی ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لو اور دوسرے دینی امور پر عمل کر لو تو اپنا بیڑا بار ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سوچ قرآن تعلیم کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالی انشان فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو کو انفسکم واہنیکم ناو یعنی اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آنکھ سے بچا ہو جائے اس سے سمجھ میں آیا کہ صرف اپنے آخرت کی فکر کرنا اور اس کے لئے کوششیں کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اپنی دینداری کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے اولاد کے دین و آخرت کی فکر کرنا ہاں مسلمان پت پر سے ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ آج کے اس دور میں کوئی آپ کے ایمان پر حملہ سامنے آگر نہیں کرتا بلکہ کفر والحار کے زہر کو ہر یاد رکھنا چاہیے کہ آج کے اس دور میں کوئی آپ کے ایمان پر حملہ سامنے آگر نہیں کرتا بلکہ کفر والحار کے زہر کو دینے تعلیم کے شکل میں آپ کے اہل و عیال کو پنایا جاتا ہے ہم اپنے بچوں کو اس پر اور کالج میں داخلہ کر کر یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب ہمارا بچہ ہر اعتبار کامیاب ہو گیا اور اس طرح ہم اپنے بچوں کے دین و آخرت سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ آج کے دور میں جہاں ہر طرف اسلام اور مسلمان کے خلاف پروپوگینڈا جاری ہے ایسے دور میں ہمارا بچہ جہاں اسکول کی پابند اسکول کے پابند میں روحیمت کا بھی پابند بنائیں اور ہر روز قرآن اس امت کی تعالیم اس کے قرآن کے پردے سے ٹکرائے اور خدا رسول کی پہنچان ان کے قلوب میں گھر کر جائے حضرات سامعین ہمارے مجھلگانی بلنگا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی جنسے کی شروعات اس سے پہلے جنسے کی قیادت کسی نہ کسی موقر شخصیت کے ہرٹ میں سوپ دے جن کے قیادت میں کوئی جنسہ اختتام تو پوچھتا ہے لہذا آج اس جنسے کی قیادت وہ صدارت کے لئے میں مولانا شعیب صاحب کلام پیش کرتا ہوں حضرات سلامو کلام بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے اس لئے ہمارے بزرگانی دین کا دستور رہا ہے کہ اپنے ہر مجلس کی اتداء قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے کیا کریں کیا کرتے تھے لہذا آج ہم بھی اپنے محکر کیلئے بادشاہ اتداء قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے شروع کرتے ہیں لہذا میں دعوت دیتا ہوں محین بن ساجد کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ پیش کریں